حدیثِ مربو پیش کرتا ہوں امامِ قرطبی نے لکھی ہے اسی آیت کے لئے کہہ کہ حضرتِ تنیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے شام کے رہنے والے شعبہ میں سے تھے وہاں سے زیتون کا تیل لائے وہی سے چراغ بھی لائے وہی سے رسیاں بھی لے کر کے آئے آ کر مسجدِ نبی میں انہوں نے شام سے پہلے پہلے مسجدِ نبی کی چھت سے رسیاں بھاندھ کے بیج میں چراغ لٹکا دیئے دیل ڈال دیا دیوٹیں ڈال دی بطیاں جلانے کے لئے غروبِ آفتاب کا انتظار کرنے لگے جو ہی سورج غروب ہوا تو فٹا فٹ دیوٹوں کو آگ دے دی اور مسجدِ نبی میں چراغاں ہو گیا سرکارِ دوال میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تشریف لائے تو وہاں دہیں نب ورطل اسلام نب ورک اللہ ہو فی الدنیا والآخرہ تو نے اسلام کو منور کیا خدا تجھے دنیا میں بھی نور بخشے قیامت میں بھی نور بخشے آفنا کہ لوکانا اندی بنتن لذب وجنا کہا اس وقت اگر ہمارے پاس کوئی لڑکی ہوتی تیرے ساتھ اس کو بیعہ دیتے نوفل بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پر موجود ہیں کہ سرکار کے ذوق کا احترام ہے کہ یا رسول اللہ اگر قبول فرمائیں میری بیٹی جوان ہے میں آپ کی اس خوشی کی سنسے میں اس کے ساتھ اپنے بیٹی کا نکاح گئے اسی وقت مرشد نبی میں بیٹھ کے بھیجا گیا ان کو گھر سے لڑکی سے پوچھ کے آئے اسی وقت نکاح کیا گیا کیوں مرشد میں چراغاں کیا گیا ایسے گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیے جائے کیوں جناب ہے نا باد کہیں کام کیا ہوا لگتا ہے یہ ویسے ہی اٹھ کے درست دینے شروع کر دی ہے اب اس وقت جو میلاد النبی کے موقع پر چراغاں کرتے ہیں آپ سے ضبوت مانگتے ہیں یہ تمیمداری والی حدیث اس آیت کے تحت تفسیر کرتوی نے نکل کیا اور اس پر محدیسی میں سے کسی نے کلام نہیں کیا کہ تمیمداری بندہ کم ظہر ہے یا وہ شادی نہیں ہوئی یا سرکار نے یہ اور سرکار اتنے خوش ہوئے کسی اور عمل پر سرکار نے زندگی میں یہ فرمایا ہے کہ تم نے یہ اچھا کام کیا ہے آج اگر ہمارے پاس کوئی لڑکی ایسی موجود ہوتی جو تیرے احساس جانے کے قابل ہوتی تو تیری شادی کرتے تھے سرکار ہمارا تو نے ہمارے دین کو روشن کیا ہے حالانکہ مسجد کو روشن کیا ہے تو نے ہمارے اسلام کو روشن کیا خدا تیری دنیا کو بھی روشن کرے گیا